تو آداب نوزکار گوڑی ننگ سچاکال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کریم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی ایک فلم آ رہی ہے رانی مکر جی کی اسی سترہ مارچ کو اور یہ فلم ایک سچی کہانی پر بنی ہے اور اس کو لے کر ایک کر کریم تک فیملی میبر نے فرمائش بھی کی کہ اسے سنائے کہانی اپنے آپ میں بہت سمویدن شیل ہے ایک ماں کی ممتہ کی کہانی ہے ایک ماں سے جب اس کے بچے کیسے بچھڑ جاتے ہیں اس کی کہانی ہے اور یہ ایک سچی کہانی ہے بات دو ہزار سات کی ہے کولکتہ میں ایک پریوار رہا کرتا تھا جس میں مین تھے انروب بھٹا چار یہ ایک جیو فیجسٹ ہے 2007 میں ان کی شادی کولکتہ کے قریب ہی رہنے والی ساگری کا بھٹا چار اسے ہوتی ہے دوروں خوش تھے اسی دوران میں انروب جو ہے اس کی نوکری لگ چکی تھی نوروے کے اوسلوں میں بہت ایک خوبصورت جگہ ہے یہ نوروے تو شادی کے بعد وہ اپنی پتنی ساگری کا کو بھی اپنے ساتھ نوروے رہ گیا دونوں پتی پتنی وہاں اوسلوں میں رہنے لگے زندگی سب پچھ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی شادی کے قریب ایک سال کے بعد 2008 میں ساگری کا پریگنٹ ہوگی اب چکی پہلے ڈیلیوری تھی پردیس میں صرف پتی اور وہ تو ہمارے ہاں اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ اور گھر کا کوئی بڑا بزرگ ساتھ ہو ایسے موقع پر تو اسی لیے ساگری کا واپس کولکتہ لوٹ آتی ہے تاکہ وہ بچے کو جنم دے سکے کولکتہ آنے کے بعد وہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے اور اس کا نام رکھتی ہے ابھی بیان سب کچھ ٹھیک تھا لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ ابھیان کو ایک آٹکزم نام کی دماغی بیماری ہے پھر ساگری کا کو لگا کہ کولکتہ کی وجہ نوروے میں زیادہ بہتر علاج بھی ہو جائے گا اور وہیں پتی جو کہ وہیں ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو جب تھوڑا سا وہ کئی مہنے بیٹ گئے تو اپنے بیٹے کو لے کر واپس وہ نوروے پہنچ گئی 2009 میں 2008 میں ابھیجان پیدا ہوا 2009 میں یہ پھر واپس چلے گیا تب ابھیجان کی عمر قریب چودہ مہینے کی ہو چکے تھے وہاں جانے کے بعد اب ابھیجان کا علاج بھی چل رہا ہے اور تبھی ساگری کا دوبارہ پیگنٹ ہوگی اب پیگنٹ ہوگئی ادھر ابھیجان اس کی طبیت بھی ٹھیک نہیں اوٹھیزم نام کی ایک بیماری ہے تو بڑا مشکل ایک پیگنٹ لیڈی خود کو سمبھالے گھر کو سمبھالے بیمار بچے کو سمبھالے تسیلوں نے ایک جو چائل کیر ہوم ہوتا ہے دن میں جہاں پہ رکھ دیتے ہیں تو فیملی کینڈر گارڈن وہاں پر تھا وہاں اس بچے کو تب کی ابھیجان کو وہ رکھ دیتے ہیں اور پھر بعد میں شام کو لے آیا کرتے تھے اب اسی کے بعد تھوڑا وقت بیٹا ساگری کا دوبارہ پریگنٹ تھی اب اس نے ایک بیٹی کو جنون دیا بیٹی کا نام رکھا ایشور ہے تو اب بیٹا افیجان اور بیٹی ایشور ہے دونوں خوش تھے انوروپ بھی اور ساگری کا بھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن تب ہی 2011 2011 کا سال آتا اور ساگری کا اور انوروپ پر ایک طرح سے غم کا پہا ٹوٹ پڑتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک روز اچانک ان کے گھر پر ایک نوٹس آتا ہے اور اس نوٹس پہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دونوں بچوں کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ رہے ہیں تو ان کی پرورش کیسے کی جاتی ہے اس کو سیکھیں اب انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہے نہیں ہر ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک سے پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ گھر آتے ہیں ساگری کا اور انوروپ کے اور گھر آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہر ماں نے نوٹس بھیجا تھا آپ اپنے بچوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ کیسے بچوں کی پرورش ہوتی ہے تو ہم فیلال ان دونوں بچوں کو لے کر جاتے ہیں اور پھر ہم انہیں واپس چھوڑ دیں وہ لوگ نے کہا ٹھیک ہے تو وہ جو لوگ لے کر آئے تھے وہاں پہ چائل کیئر ہوم کے تھے انہوں نے پیپر ویپر بھی لیا اور وہ دونوں بچوں کو لے کر چلے گئے کچھ گھنٹے کے بعد جب وہ نہیں لوٹے تو یہ دونوں پتی پتنی وہاں پہنچیں تو پہلی بار ان کے پیرو تلے زمین کے سگے جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کے جو دونوں بچے ہیں آپ ان کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں آپ نوروے کے قانون کا اور لنگنگ کر رہے ہیں اس لیے اب یہ بچے آپ کو نہیں سوپے جائیں گے بلکہ یہ بچے سرکاری نگرانی میں چائل کیئر ہوم میں رہیں گے اور جب تک ان کی عمرہ 18 سال نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو نہیں سوپے جائیں گے اور اس دوران آپ ان سے مل بھی نہیں سکتے اب یہ بہت بڑی بات ہے ایک ماں کے لیے ایک باپ کے لیے کہ اس کا اپنا بچہ اور وہ اس سے دور رہے تو پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں ہیں اچھا نوروے اور روسلو میں بچوں کے لیے کے بہت سکت کامون ہے مطلب ہاتھ سے زیادہ شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ تو انہوں نے کمیاں گنائی ان دونوں کی اب وہ جب کمیاں بتائیں تو ساگرکہ اور انوروک کو لگا کہ یہ تو ہندوستان کے ہر گھر میں ہوتا ہے جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے یہاں کے تو کلچر میں ہی ہے ساری چیزیں رسموں میں ہے ویسی پروریش ہوتی ہے جو انہوں نے کمیاں بتائیں وہ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ دونوں بچوں کے ساتھ ایک ہی بستر پر سوتے ہیں جبکہ دونوں بچوں کو الگ الگ سنانا چاہیے اور آپ کو بھی الگ سونا چاہیے آپ سوچیں ہندوستان میں کیسے ممکن ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ سے بچوں کو زبردستی کھانا کھلاتے ہیں تو آپ کو ہاتھ سے نہیں کلاب ہے اب انہوں نے کہا کہ بچوں کو پھر کیسے کھلائیں فیڈ آپ زبردستی کرتے ہیں بچوں کو اگر بچے کا من نہیں ہے تو آپ جبرن اس کو کھانا نہیں دے سکتے جبرن آپ اس کو دودھ نہیں پلا سکتے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی بھی ریپورٹ ہے کہ آگ بار آپ نے ایک بار اپنے بیٹے پر ہاتھ بھی اٹھایا ایک بار غصہ ہے اور عمومن جو ہوتا ہے بچوں کو ڈاٹنے کے لیے کسی تھپکی دے دی گا گال پر تو ایک ہی بیٹ پر ماں باپ اپنے دونوں بچوں کو ساتھ سلا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا رہے ہیں اس کو زبردستی دودھ پلا رہے ہیں یہ سب نوروے کے قانون کے حساب سے ایک چائیڈ کے رائٹس کے خلاف ہیں اور وہاں اس کو لے کے بہت سخت قانون ہے انہی کمیوں کو گنایا گیا اور کہا گیا پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ شاید منٹلی فٹ نہیں ان بچوں کو پالنے کے لیے ماں کو کہا گیا اس وقت سے آگر کہا مطلب پچیس چھبیس سال کیوں ڈھوگی تو یہ بھی تھا کہ آپ مطلب پنکچول نہیں ہیں سو کر بھی لیٹ سے اٹھتی ہیں مطلب وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں نورمل چیزیں ہیں جن کو ہم کبھی جرم کی نگاہ سے دیکھتے ہی ہیں یہ ساری چیزیں ہوگی اب دونوں گڑگڑائیں کہ بھائی ہم تو جس دیش سے آئے ہیں وہاں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں انہیں کہ نہیں ہمارے دیش کا یہ قانون ہے تو اب جب تک یہ دونوں کی عمر اٹھارہ سال نہیں ہو جاتی آپ نہ ان سے ملیں گے نہ ہم آپ کو انہیں سوپیں اب اس کے بعد ماں باپ نے عدالت کا دروازہ کھٹٹ آیا بہت سارے لوگوں سے گزارش کی اب دونوں ماں باپ کی یہ لڑائی اغباروں کی سرخیاں بننے لگی نوروے میں بھی پھر دھیرے دھیرے بھارت تک پہنکی تو بھارت میں بھی اغباروں میں یہ خبر چھپنے لگی وہاں کے کچھ جو اورگنیزشن الگ لگتے انہوں نے بھی سرکار پر انگلی اٹھائی کہ آپ ایک دو بچوں کو ان کے ماں باپ سے جودہ کیسے رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی اتنا کٹھور کی اٹھارہ سال سے پہلے آپ ان کو دیں گے نہیں اور وہ مل بھی نہیں سکتے جا کر کئی لوگوں نے اس کو اسٹیٹ اسپانسٹ کیڈنیپنگ کیس کا نام دیا کہ ایک سرکار نے بچوں کو کیڈنیپ کر لیا اور ماں باپ سے ملنے نہیں دے رہے اب دونوں ماں باپ آپ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں نوروے کی سرکار سے گزارش کر رہے ہیں کہ ان کے اولادوں کو ان کو ساپ دیا جائے لیکن وہ وہاں کے قانون کا حوالہ دے کر بچوں کو ساپنے سے ساپ انکار کرتے ہیں قریب دو سال بیٹ جاتا ہے ان دو سالوں میں یہ معاملہ طور پکڑتا رہتا ہے ماں باپ پریشان رہتے ہیں اس وقت ہمارے دیش کے جو فورن میریسٹر تھے ایکسٹرنل افیرس میریسٹر اسم کرشنا ان تک یہ بات پہنچتی ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹ میں کچھ پڑھئے اور مدد کیجئے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ نوروے کی سرکار سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکالی ہے کیونکہ ہمارے دیش میں یہ چیز ہے جن الزاموں کو لے کر آپ نے دو بچوں کو الگ کیا ہے ہمارے یہ وہ کلچر میں ہیں تو اس میں ماں باپ کی تو وہ غلطی ہے نہیں یہاں ایکسٹر پر سوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں کبھی کبھی بچہ شیطان ہی کرتا تو حلقی بلگی چپت پہ لگا دیتے ہیں تو اب یہ تھا کہ بھائی بھارت سرکار بیچ میں کودی پھر نوروے سرکار اور بھارت سرکار نے مل کر بیچ کے ایک راستہ نکالا راستہ یہ تھا کہ ماں باپ کو تو نہیں دیں گے پر ان دونوں بچوں کو انروپ کے جو فادر ہے اور اس کا بھائی ان کو سوپا جائے گا فادر اس لئے کہ وہ تجربے کار ہیں عمر میں بڑے ہیں اور بھائی ایک ہی فائننشلی ٹھیک ہے تو نوروے نے اس شرط پر کہ ان دونوں بچوں کو ساگرکہ کے سسر اور اس کے دیور کو سوپا جائے گا اور وہی اس کا پالن پوشن کریں گے اور اسی شرط پر اسے بھارت بھیجا جائے گا دونوں پتی پتی مان گئے کہ چلو کم سے کم اپنے رشداروں کے پاس رہے گا وہاں ملنا جلنا تو ہو سکتا ہے اسی کے بعد آخر کار 2012 میں نوروے کی سرکار نے دونوں بچوں کو بھارت بھیجا وہ اپریل 2012 یعنی اپریل کا مہینہ اور 2012 کا سال تھا جب نوروے سے دونوں بچے ابیگیان اور ایشوریہ بھارت لائے جاتے ہیں جو ان دونوں کے دادا اور چاچا تھے وہ آسن سول کے پاس ویسٹ بنگول میں جگہ ہے کلٹی وہاں کے رہنے والے تھے باقاعدہ نوروے ایتریٹی کے ذریعے ان دونوں کو یہ بچہ سوم دیا جاتا ہے اب یہ لگا کہ ایک لمبی لڑائی ختم ہو گئی اور ایک ماں باپ سے جو بچوں کو جدہ کیا گیا تھا اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ساگرکہ کو لگا کہ اس کے دونوں بچے اس کی ممتہ کے آنچل تلے پہ دیں گے لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی تھی ہوا یہ کہ 2008 کے بعد سے لیکن 2012 تک اور آخری دو سال میں جب یہ بچے نوروے کے چائل گھوم میں تھے عدالتی چکر قانون کا جو جھگڑا تھا وہ ان ساری چیزوں نے اور ان بچوں کی جدائی نے پتی پتنی کے رشتے کے بیچ میں کڑوا ہٹلا دی اب ساگرکہ اور انوروپ آپس میں لڑ رہے تھے ادھر دونوں بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ انوروپ کے فادر اور اس کے بھائی کو دے دی گئی اپریل 2012 میں بچے ہندوستان پہنچ گئے پتی پتنی ابھی وہی ہیں اب یہ کہ بچے آگئے تو وہاں چلو ادھر انوروپ کی بھی نوکری تھی تو ان ساری چیزوں نے بچوں کی جدائی نے قانونی جھگڑوں نے پیسے بھی کاتے خرچ ہو گئے اب لڑائی دوسری لے لی اور وہ یہ لے لی کہ پتی پتنی آپس میں لڑنے لگے اور پھر انجام یہاں تک پہنچا کہ دونوں نے تیہ کیا کہ اب وہ ڈی بورس لے لیں اب ساگرکہ اور انوروپ دونوں ڈی بورس لے لیتے ہیں اس کے بعد ساگرکہ ہندوستان آ جاتی ہے اب بھارت آنے کے بعد وہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اس کی کسٹڑی لینا چاہتی ہے لیکن انوروپ کے گھر والے ان دونوں بچوں کو اس کی ماں کو سوپنے سے انکار کر دیتے ہیں پھر انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو نوروے کی سرکار کی جو شرط تھی وہ یہی تھی کہ یہ دونوں بچے انوروپ کے پتا اور اس کے بھائی کے پاس پلیں گے تو بھارت سرکار کو بھی اس شرط کو ماننا تھا اب یہاں یہ ہے کہ پتی پتی میں الگاؤ ہو چکا تلاق ہو چکا ہے ماں کہہ رہی ان بچوں کی کسٹڑی مجھے دی جائے باپ دینے کو تیار نہیں آخر کار نوروے میں جو ایک قانون لی لڑائی شروع ہوئی اب وہ ہندوستان کی عدالت تک پہنچتی ہے جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر ساگری کا بردوان کی چائلڈ ویلفیر کمیٹی کے پاس پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں اور ان بچوں کو جو ہے میرے حوالے کیا جائے کیونکہ ہمارا اور ہمارے پتی کا ڈیورس ہو چکا ہے اور ماں کے پاس ہی بچے رہیں گے بردوان چائلڈ ویلفیر کمیٹی نے ساگری کا کے حق میں فیصلہ دیا کہا کہ چونکہ یہ ماں ہے تو اس لیے اس کے بچے پر اس کا حق زیادہ ہے باپ سے تو یہ بچہ ان دونوں کو سوپ دیا جائے لیکن پولس نے اس چائلڈ ویلفیر کمیٹی کے آرڈر کو فالو نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھیں گے اور وہ بچہ تب بھی وہیں رہا بطب اپنے دادا اور چاچا کے پاس ادھر ساگری کا قانونی لڑائی لڑتی رہی ویلفیر بورٹ کے پاس نچلی عدالت گئی کچھ نہیں ہوا پھر وہ آخر کار کولکتہ ہے یعنی کلکتہ ہائی کورٹ پہنچے دسمبر دو ہزار بارہ کی بات ہے یہ وہ ہائی کورٹ جاتی ہے اور ہائی کورٹ جانے کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ دونوں بچے ان کی کسٹڈی کی میں حق تار ہوں ہائی کورٹ میں باقیدہ بحث ہوتی ہے جو پورا نوروے سے لے کر یہاں تک کی قانونی لڑائی 2010 سے 11 سے جو چلی آ رہی ہے وہ ساری چیزیں وہاں رکھی جاتی ہے دونوں پکشوں کو سنا جاتا ہے اور آخر کار جنوری 2013 2013 جنوری کے مہینے میں جسٹس دیپانکر دتا یہ کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس تھے وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور ان کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ دونوں بچے اپنی ماں کے پاس رہیں گے کیونکہ وہ ماں اپنے بچے سے الگ نہیں رہ سکتے لیکن چونکہ اس کے دادا اور چاچا کئی وقت سے بیٹا جو ہے دونوں بیٹا اور بیٹی ان کے قبضے میں وہ انہیں پال پوس رہے ان سے انہیں لگاؤ ہے پیار ہے تو بچانک اگر ماں کے حوالے کر دیا جائے اور بچہ دادا اور اپنے چاچا سے دور ہو جائے تو ان کے ساتھ بھی نائنصافی ہوگی تو کورٹ نے آرڈر دیا کہ بچے ماں کو صوب دیے جائے لیکن اس شرط پر کہ دادا اور چاچا بنا روک توک جب چاہے جب ان کی مرضی ہو وہ پہنچیں اور اپنے دونوں بچوں سے ملیں ساگرکہ اس کے لئے تیار ہو گئی اور تب جا کر 2013 میں دونوں بچے پہلی بار ساگرکہ کے پاس آئے اب دونوں بچے ساگرکہ کے پاس تھے دھیرے دھیرے وقت بیٹا ساگرکہ نے اپنا سوصلال چکے بیسی ڈیوورٹس ہو چکا تھا وہ گھر چھوڑتی ہے اور کولکتہ میں ایک گمنام زندگی جی گئی ہوتی ہے بچے بھی اس کے بڑے ہو گئے 2012 last year کچھ لوگوں کے کہنے پر ساگرکہ بھٹا چار اپنی اس پوری زندگی پر جو اس کے ساتھ بیٹی اس پہ کتاب لکتی ہے اس کتاب کا نام ہے the journey of a mother ایک ماں کا سفر اور اس کتاب میں نورویگ کی ان عدالتوں سے لے کر child welfare home بچوں کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی وہاں کے قانون ہمارے قانون ہمارے سنسکار وہاں کا سنسکار ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈیٹیلز لکتی ہیں اور اب اسی کتاب پر یہ فلم بننے جا رہی ہے جو رانی مکھردی جس میں ساگری کا بھٹا چار کا کردار عدا کرنے جا رہی ہے تو یہ ایک سچی کہانی ہے اور فلم کا نام ہے میسس چیٹرگی ورسس نورویگ چونکہ یہ نورویگ کے عدالت کا پورا ماملہ تھا تو یہ کہانی تھی ایک ماں کی جس کے دو بچے کیسے اس سے الگ کیے گئے جدہ کیے گئے کیسے اس نے لڑائی لڑی نہ صرف نورویگ میں پھر دیش میں آ کر پھر انہی کہانیوں کے بیچ میں ایک طرف بچے ہوتے ہیں جب بچے آ گئے تو پھر پتی بھی چھڑ گیا پتی پتنی میں الگاؤ ہو گیا تو رشتوں کے الگ الگ جو پہلو ہوتے ہیں اس میں لپٹی ہوئی یہ کہانی ہے ہماری کرنی تک فیملی ممبر انجلی گوئل نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ اس کہانی کو آپ سنائے تو یہ تھی آج کی کہانی اب کہانی ختم کرو اس سے پہلے اپنا سلسلہ آج دشا جہری ان کا جرم دین ہے تو ہی بڑے دشا اور یہ کارتی کے جہری کی سسٹر ہیں ساتھی شبھم کشوہا ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہی بڑے شبھم ارجن کملیش این یش کشوہا نے بھیجا ہے پابن کمار جی کا بھی آج جرم دین ہے تو ہی بڑے پابن جی اور پراتھی این راہل نے بھیجا ان کے پتا ہیں راجیش پانڈے سعودی عرب سے ان کا بھی آج جرم دین ہے پہ بڑے راجیش جی ساروچ شرمہ ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہی بڑے سروچ اور یہ ویت پرکاش شرمہ جی کی سسٹر ہے ورشا چودری کا بھی آج جرم دین ہے تو ہی بڑے ورشا جی اور بھرت چودری جی کی پتنی ہے اس کے لائ shit آر اب منڈوریا ان کا بھی جرم دین ہے تو ہی بڑے آر اب اور یہ وکاش شرمہ جی کے بیٹے ہیں سارتھک پورانک کا بھی آج جرم دن ہے تو ہپی برڈے سارتھک اور یہ لادو این پنکو چودری انہوں نے بھیجا ہے ساتھی پرسننا شری ساغر ان کا جرم دن کل تھا تو ویلیٹڈ ہپی برڈے اور آشوتوش تیلنگ بینکٹیش نگر مطر مندل ناکپور وہاں سے بھیجا ہے ساتھی دیپتی نائک اس کے علاوہ چندرکانت سلپے انہوں نے کہانی کی فرمائش بس کیڈنپنگ کی میں آلوڑی وہ سنا چکا ہوں اس کے علاوہ محمد شاہنیواز جواہر چوبے ایک کہانی کی فرمائش کی ہے یہ شپال شرما جی این ڈی پانشو تھنکی سو مچ جے پی سنگھ اس کے علاوہ روبی کا اور ساتھی آنند جوشی جوتپور سے تھنکی سو مچ تو آج کہانی میں اتنی ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک پا کھا لکھا لکھا تھنکی بھرمائش موسیقی